قرآن دلیل عصمت قرآن سب سے پہلی دلیل یہی آیت کہ جو جناب ابراہیم سے متعلق ہے لا ينال احد الظالمین میرا یہ عہدہ یہ منصب ظالمین تک پہنچ نہیں سکتا ظالمین اس عہدے تک پہنچ نہیں سکتے ظالمین اس عہدے تک پہنچ نہیں سکتا کون سا عہدہ امامت غاند اب یہ عصمت کا معیار کیا ہو سکتا ہے اور شناخت کیسے ہو کہ کون ظالم نہیں ہے کون عصمت کے قرآنی معیار پر پورا اترتا ہے یا خدا بتائے یا رسول بتائے یا خود قرآن بتائے ان تین کے علاوہ کوئی اگر گواہی دے تو اس کی گواہی کوئی حیثیت نہیں رکھتی میں آج کسی کوئی گواہی دینوں کہ یہ معصوم ہیں تو شاید آپ مجھ ہی کو معصوم سمجھنے لگیں ہے نا وہ معصوم کے دوسرے معنی جو ہیں ہماری اردو زبان نے بھی تو کم انقلابات نہیں برپا کی ہیں ہم بچوں کو معصوم کہتے ہیں ارے نادان بچہ ہے معصوم بچہ ہے معصوم جب بچوں کہتے ہیں نادان کے معنی میں کہتے ہیں عام طور پر اردو محاورے میں ہماری آپ کی گواہی کسی کے لیے کہ یہ معصوم ہے کوئی حیثیت نہیں رکھتی مگر خدا گواہی دے دیں اللہ اکبر یا رسول گواہی دیں یا قرآن گواہی دیں اور اگر رسول کسی کے لیے کہہ دیں کہ یہ قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن ان کے ساتھ ہیں اور قرآن سے یہ جدا نہیں ہو سکتے قرآن ان سے جدا نہیں ہو سکتا تو پھر کسی کی عصمت میں شبہ ہو سکتا ہے مگر اس ذات کی عصمت میں شبہ نہیں ہو سکتا اب آپ دیکھئے سواد عظم کی کتابوں میں ملت اسلامیہ کی کتابوں میں یہ حدیث ہے یا نہیں حضور نے فرمایا کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی علی قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن علی کے ساتھ ہیں خدا کی قسم دونوں فقرے کہے ہیں پیغمبر نے اگر صرف یہ کہتے ہیں کہ علی قرآن کے ساتھ ہیں تو شاید کلام کی گنجائش نکل آتی لیکن یہ کہنا کہ اور قرآن علی کے ساتھ ہیں یہ عصمت کی کامل دلیل ہے اس لیے کہ اس لیے کہ قرآن کسی خطاکار کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا ممکن نہیں ہے جو قرآن دمار محمد سلوات سلیراءع محمد والے محمد علی قرآن کو حدا ہے جو درس انکلاب ہے قرآن کو حدا ہے جو درس انکلاب ہے قرآن کو حدا ہے علی قرآن کے ساتھ ہیں قرآن علی کے ساتھ یہ حدیث کی کتابوں میں ثابت ہے موجود ہے صحیح سندوں کے ساتھ دوسری حدیث الحق مع علی و علی مع الحق یا علی مع الحق والحق مع علی حق علی کے ساتھ ہے علی حق کے ساتھ ہم میں سے بہت سے ہیں جو کہتے ہیں صاحب ہم تو حق کے ساتھ ہیں ہم تو حق کے ساتھ ہیں ہم تو حق کے ساتھ ہیں ہمارا روز مرہ ہے تقریباً جس کو دیکھو کہتا ہے ہم حق کے ساتھ ہیں اگر پیغمبر نے علی کو صرف یہ کہا ہوتا کہ علی حق کے ساتھ ہیں تو یہ کوئی بڑی بات نہ تھی جملہ آگے بھی بڑھا اور حق علی کے ساتھ ہے بلکل وہی سیاق کلام علی قرآن کے ساتھ ہے قرآن علی کے ساتھ علی حق کے ساتھ ہے حق علی کے ساتھ اور یہاں ٹھہرے نہیں اور ایک جملہ کہا ہاتھوں کو اٹھا کر اللہم عدر الحق حیثما دار علی اے پروردگار حق کو ادھر موڑ دے جنر علی مر جائے رسول کی دعا ہے رسول کی دعا ہے رسول صادق و امین کی دعا اس رسول کی دعا جس کے چشم و عبرو کو خدا خود دیکھتا رہتا تھا یہ میرا حبیب چاہتا کیا ہے جو رسول نے زبان سے نہیں بھی کہا وہ بھی خدا نے پورا کیا تو جو طلب کیا ہوگا کیا وہ پورا نہ کیا ہوگا اسی قرآن میں وہ مقامات ہیں اسی قرآن میں یہ میں نے یوں ہی نہیں کہہ دیا جوش خطابت میں مجھے تو خطابت ہی نہیں آتی چاہ جائے کہ جوش خطابت قرآن ہی میں یہ شباہد موجود ہیں کہ بعض ایسی باتیں ہیں جو رسول نے کہیں نہیں اللہ نے پوری کر دی اس لیے پوری کر دی کہ وہ قلب پیغمبر میں تھی اس لیے پوری کر دی کہ خدا کو علم تھا کہ قلب پیغمبر میں یہ ہے خدا دلوں کے حال سے واقف ہے قرآن مجید میں ایک سے زائد مقامات پر ہے کہ خدا تمہارے دلوں میں جو ہے اس سے واقف ہے وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُدُورِ دلوں میں جو ہے اس سے واقف ہے اس نے میں خود بیان کر چکا ہوں اب وہ پورا واقعہ دہرانہ نہیں ہے لیکن سب سے قوی مثال وہ مثال ہے کہ جو تبدیلی قبلہ کے سلسلے میں آیتیں پڑھ لیجئے کسی کا بھی دل چاہے جا کے پڑھ لیے آیتیں قرآن مجید میں تبدیلی قبلہ کا حکم کب نازل ہوا کیسے نازل ہوا کس سبب سے نازل ہوا قَدْ نَرَا تَقَلُّ بَوَجْهِكَ فِي السَّمَانِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْغَاحَا اے حبیب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے ہیں کہتے کچھ نہیں ہیں دعا نہیں کر رہے ہیں بس آپ کا چہرہ اوپر اٹھا ہم سمجھ گئے دل میں کیا ہے ہم سمجھ گئے دل میں کیا ہے اور اب ہم ایسے قبلے کی طرف آپ کو موڑ دیں گے جس سے آپ راضی ہو جائیں گے کون راضی ہو جائے گا آپ راضی ہو جائیں گے مسلمان نماز پڑھتا ہے کس لیے کہ خدا راضی ہو جائے وضو کرتے ہیں ہم کس لیے خدا راضی ہو جائے تکبیر کہتے ہیں کس لیے خدا راضی ہو جائے ہم قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں کس لیے خدا راضی ہو جائے خدا قبلہ معین کر رہا ہے کہ محمد راضی ہو جائے صاف و صریح عیت ہے قبلتاً ترضاہا ترضاہا ارضاہا نہیں ترضاہا نہ ارضاہا نہ نرضاہا ترضاہا تم راضی ہو جاؤ گے تم راضی ہو جاؤ گے اب یہاں پر ہمارے لئے سوال کے گنجائیں ضرور ہے وہ کونسی خوشگوار بات تھی جو پیغمبر کو کعبے سے جوڑتی تھی جس کی بنا پر پیغمبر یہ چاہتے تھے کہ کعبہ قبلہ بن جائے اور یو کونسی خوشگوار بات تھی موسیقی